اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہی وآسحاب ہی وبارک وسلم لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پہ کمبت خضرہ کے چانے والوں کو وقاس حمد کی طرف سے السلام علیکم عرب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان آ جاتی ہے اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن لہجے آپ ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے لہجے آپ کو عربیوں سے ہی سمجھ آئیں گے جیسا کہ میرے سٹور میں جب کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ آئے والدین شاپنگ کر کے بل پیک کرنے کے لئے جانے لگیں بچہ جو کہ مختلف شیف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے پہلے باپ اسے پیار سے کہتا ہے تال یا ولد آ جاؤ بیٹے بیٹا پھر بھی کھلونوں والے شیف یا چاکلٹ سیکشن میں کھویا رہتا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ یہ سب اٹھا کے لے جائے پھر باپ سکتے سے کہتا ہے ہائی دوڑ کے آؤ محسوس کیا آپ نے کہ جب تھوڑا سکتے سے کہنا ہو لہجہ تھوڑا حتمی کرنا ہو تو الفاظ بدل دئیے گئے تال کی جگہ ہائی آ گیا اور تال کے بعد پھر گنجائش ہے ہائی کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہائی کے بعد انکار یا زد کی پھر تو بچہ پٹے گا یا پھر اس کا باپ اسے چھوڑ کے نکل جائے گا اور گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کرے گا کہ آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے اسی طرح سارا دن ہم دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں یہ لیں وہ لیں یہ کمائیں وہ کمائیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں پانچ بار جب ہائیہ علی الصلاح ہائیہ علی الفلاح کی آواز کان میں پڑتی ہے تو عربی سے نابلد لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون سا لہجہ ہے اور کس قدر سختی سے بلایا جا رہا ہے اور ہائی کی ندا کے انکار کی صورت میں کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں انکار کی صورت میں یا تو دنیا سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا خالق نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ آنا تو اسے میرے ہی پاس ہے بے شک ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا سورہ غاشیہ آیت نمبر پچیس اور چھبیس پیارے دوستو آئیں نماز کی طرف اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور پھر ہمیں اسے جا کے ان سب باتوں کا حساب دینا ہوگا اور ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کا حساب دے سکیں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ہم جو نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں تو وہ کہنے لگے وہ کاس بھائی حاضری لگواتے رہا کریں کیا پتہ اوپر والا اسی بات پہ بخشش کرتے کہ چلو آتا تو تھا نا پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس سے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں ماننے کی توفیق بھی اللہ حافظ